سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں اے آر سپورٹس اور اے ایس اکیڈمی کے زیر احتمام نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے تقسیم انعامات کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رواز سال میں ہونے والے ٹورنمنٹس کے لیے نئی کٹس بھی مطارف کروائیں گے تقریب میں کھلاڑیوں ان کے والدین اور کمیونٹی کے عقابلین نے بھرپور شرکت کی تقسیم انعامات کی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے میمانے خصوصی سفارتھانا پاکستان کے والفیر اتاشی شیخ شکور نے کہا کہ کوئی بھی کھیل نوجوانوں کی تربیت میں اہم کی دار ادا کرتا ہے اس لیے نوجوانوں کو مصبت اندازے فکر اختیار کرتے ہوئے کھیلوں میں بھرپور خصہ لینا چاہیے کھیلوں کے ذریعے ہی ہم نئی نسل کو منفی سرگرمیوں سے بچا سکتے ہیں کھیلوں کے میدان آباد کرنے سے قوموں کا مستقبل سہمد معاشرے کی تشکیل کی زمانت ہے میمانے خصوصی نے مزید کہا کہ اے ایس کرکٹ اکیڈمی کے چیئرمین آصیف شیخ جس طرح اپنی قائدانہ صلاحیتیں بروئی کار لاکر کھیلاریوں پر اپنی بھرپور توجہ دیتے ہیں وہ قابل قدر ہے اے ایس کرکٹ اکیڈمی کے چیئرمین آصیف شیخ نے حالیہ کرکٹ ٹورنمنٹ میں اے آر سپورٹس بیلو کی کامیابی اور اے آر سپورٹس گرین کی رنر آب ٹیم کے کھیلاریوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے ایس کرکٹ اکیڈمی بہترین کھیلاری بنانے کے لیے بہترین محول بھی دے رہی ہے جس سے نوجوان کھیلاری میں ڈسپلین نظم و زیبت اور اچھا کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے سعودی عرب میں کرکٹ کا مستقبل بہت روشن ہے جس سے یقیناً اچھے کھیلاری ملک و قوم کا نام روشن کریں گے آصیف شیخ نے مزید کہا کہ کھیلو کو فروغ دے کر نفرتو کا حاتمہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کھیلاری امن کے سفیر ہوتے ہیں تقریب سے ہنیف بابر، محمد ریاس، آفتاب نظامی، منور جابید، منیر احمد شاد اور دیگر نے بھی حتاب کرتے ہوئے اے آر سپورٹس اور اے ایس کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے کرکٹ کو فروغ دینے پر آصیف شیخ اور محمد ریاس کی کوششوں کو سراختے ہوئے راج تخصیم پیش کیا تقریب کے آخر میں نمایہ کارگدگی کے حامل کھیلاریوں کو ٹرافیاں، کٹیں اور دیگر قیمتی انعامات بھی دی گئی اے آر سپورٹس اور اے ایس کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے مہمانیں خصوصی صحافی اور دیگر مہززز مہمان کو یادگاری شیلز بھی پیش کی گئی سلام علیکم، میں دکتور عبداللہ بن جلیغم، میں سپونسر اور سپورٹ مہران سپائسی ٹیم، سپیشری کپٹن ایسٹ توفیق فور آل اور تینکیو فور آل، توفیق مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انمولیوز